موسیقی وَالَيْكُمْ اسلام موسیقی وَالَيْكُش دوستوں سے بات کر رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھرنا پچھلے دھرنے کی طرح اس طرح کامیاب نہیں ہوگا اس کے کئی وجوات ہیں ایک تو ہمارے دوسرے جو کینیڈا والے ان کے ساتھ تھے وہ نہیں ہوں گے قادری صاحب اور دوسرا جو ہے کہ گھرمی کی شدت تین چار دن بعد دوبارہ بڑھ جائے اور آج دوسری طرف سے جو دو نیوز آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ان کے اتحادی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا ترم کبھا کریں گے لیکن ایزا سٹیٹ آف پاکستان جس طرح آپ کو کہا ہے کہ میرا پاکستان کے اندر پالٹیکس میں میری کوئی ایک سائیڈ نہیں ہے میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کروں جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں چاہے وہ کوئی نہیں کرنا ہو جو آج دو نئی خبریں جو دو نئی اچھی چیزیں نظر آئی ہیں وہ مجھے وہ میں ڈسکس ان کے بارے میں کرنا چاہوں گا ایک تو مفتا اچھمائل صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ میں جا کے بیٹھ چکی اور آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ جو بھی اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہے وہ آئی ایم ایف کو یہ سگنل دے کہ ہم شورٹ ٹرم نہیں ہیں ہم لوگ ٹرم پلے رہے ہیں یا اٹلی سال جب تک آئی ایم ایف کا پرونہ ہوگا اس وقت تک ہم ہی اسلام آگے ہیں دوسرا سگنل یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب چائنا لینڈ کر چکے ہیں وہاں پہ ان کا ان کے دو مقاصد ہیں بائی لیٹرل ڈاکس کو شروع کرنا سی پیک کے بارے میں ایک نامک ایک دوسری کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں بار کرنا اب جو جو میں ایک جو question mark جو میں واشنڈ ڈی سی میں جو میرا confusion ہے جو مجھے بار بار confuse کرتا ہے کہ دو question ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب واپس آ جائیں تو یہ پاکستان کا حل ہے عثمان بزدار صاحب واپس آ جائیں یہ پاکستان کا یہ حل ہے جس طرح سے فرق ہوگی اور دوسرے ان کے ساتھی عزیز سارے واپس چلے جائیں کیا یہ حل ہے پاکستان آئی ایم ایف اگر package دے دے کیا یہ حل ہے پاکستان پاکستان کو جو سب سے بڑا issue ہے وہ کیا ہے پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا program ہے یہ پہلا program نہیں ہے یہ 21 پہلے 21 program آئی ایم ایف کے ہو چکے ہیں اور آج بھی اگر مجھ سے پوچھیں میری اپنی ناکس رائے جو میری study ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈالر آئیں گے وہ گھنٹوں میں دوئی چلے جائیں آج جو ڈالر دو سو دو سو چار کا بگ رہا ہے آپ کی مارکٹ اس میں جس میں جو تین یا چار ہفتے کی جو government اس وقت شمال شریف کی ہے آپ اس کو blame نہیں کر سکتے ہیں اس پہ یہ سارے ساری partyوں کا قصور ہے اور جو لوگ نا صرف partyیاں کئی ادارے کئی اداروں کا اس کے اندر حال ہے جس طرح میں یہ کہوں گا اب اب میں بات کرنا چاہوں گے جب اداروں کی بات کی گئی ہے آپ نے election commission کی بات کرتے ہیں آپ supreme court کی بات کرتے ہیں اس وقت جو ادارے بڑے فعل ہو چکے ہیں سوے و موٹو action لے رہے ہیں میرا question یہ ہے کسی نے فیصل وڑا صاحب کا فیصلہ کیا ہے ان کی شریعت کے بارے میں اس وقت قاسم صوری صاحب جو ہیں وہ اپنے stay پہ election تھا اس کے stay پہ انہوں نے پوری term پوری کی فارم فنڈنگ کیس کا کسی نے فیصلہ کیا کسی نے آج تک بے نظیر کے شہید کے انہوں نے کہ قاتل کو پکڑا کسی نے آج تک کیس کا فیصلہ کیا ہو تو یہ سارا یہ پوری سوسائٹی یہ بخار ایک آدمی کو چڑھا یا ایک ایڈمسٹیشن کو یا ایک سیاسی پاریٹی میں تو ان کو نہیں سمجھتا یہ سیاسی پاریٹیاں تو نہیں نا یہ تو پیلو پاریٹیاں ہیں ان کے بچے بچے آگے چل رہے ہیں یہ سیاست میں تو نہیں اس طرح ہوتا نا ڈیموکریسی میں یہ فرینچائز ہو سکتی ہے کاروبار ہو سکتا ہے سیاست نہیں ہو سکتی کہ آپ کے آپ کے گھر میں ہی کہ باپ بھی پیر بادشاہ ہے تو بچہ بھی اس کا پیر ہی پیدا ہونا ہے تو یہ اگر اگر یہ حل ہیں یہ حل ہیں پاکستان کے issue پاکستان کا corruption تھا آج بھی corruption یہ جو عمران خان صاحب کا تجربہ گیا گیا تھا ان کو mandate دیا تھا لوگوں نے یا جنہوں نے جو اس کو لے کر آنے والے تھے ان کو ان کا mandate تھا accountability تحریک انصاف آج خان صاحب اپنے جلسوں میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں مجھے انصاف دلواؤ گے مجھے انصاف لے کر دو گے خان صاحب تحریک انصاف کا بات ہے تو آپ نے کیا تھا قوم سے کہ آپ لوگوں کو انصاف لے کر دیں گے ساڑھے تین سال میں آپ نے انصاف انصاف کیا پاکستان کے ساتھ اور آج میں دوسرا خان صاحب کے speeches دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سیاسی party کوئی مذہبی party بنا لیا ہے لیکن خلط باتیں نہ کریں جب آپ امر بل محروف کو لیڈ کر رہے ہیں آپ نے اولے دن کہا کہ میں رشیا سے تیر لینے گیا تھا کس چیزے سے لینے تھے آپ پاس پیسے تھے اور دوسرا تیر آپ لینے گئے تو رشیا کی اوپر تو سینکشنز لگ چکی تھی تیر انہوں نے دینا تھا آپ پائپ لائن آپ نے کس طرح بچھا لینی تھی جب ان پر سینکشنز لگ چکی ہیں اور دوسرا یہ آپ کہتے کبھی کہتے آپ ہیں گندم لینے گئے تھے رشیاں آپ نے کس چیز سے لینے تھی گندم یا یہ دل وہ تو پیسوں سے آتا ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں بلاول بھوٹو صاحب کے ٹرپ سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جاتے تھے چائنا تو ان کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا فور پوائنٹ فائی بلین کا قرضہ آپ کی قصتیں آپ کے اس سال ڈیو تھی تو آپ ان کو کہتے ہیں ان کو رول اوپر کرو ہمارے قرضوں کو ہمارے پاس پیسے نہیں دینے قرضوں کی قصتیں دینے کے پر کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جب بھی آپ سعودی ریمیا جاتے ہیں ڈیفن پییمنٹ پہ تیر لینے جاتے ہیں تو رشیاں سے کس تیر لے لینا تھا آپ نے اور میں مجھے افسوس ہوتا ہے ساری چیزیں دیکھ کر کہ اس وقت شازیہ کسی پائیٹی کسی ادارے کسی فرد باہد کے پاس پاکستان کی آپ کا اکنامیکل پراؤرم ہے کرپشن کا پراؤرم ہے اس اس مجھدھار میں سے ان کرائسس میں سے کوئی ایک ادارہ مجھے یہ بتائیں صلاحیت رکھتا ہو پاکستان کو نکالنے کی کوئی فرد باہد ایک ایسا لیڈر جو ہو کسی سیاسی پائیٹی کا کسی مذہبی پائیٹی کا آپ کہتے ہیں پاکستان بنا تھا اللہ 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 کے نام پر میں مانتا ہوں میں اگری کرتا ہوں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں ٹو نیشن تھیوری سے میں اگری کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس اس ساری کرائیسز میں سے ہمیں نکالنے کے لیے بچانے والے وہ قائد کہاں سے آئے گا خاص اب آپ نے اپنے ہر شہر کے اندر جلسے میں گراو جلاو کا آپ نے ذکر کیا ہے ساڑھے تین سال کی پرفارمس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں مزگول ایسا یہ ایک سنگل پراجیکٹ سب سے زیادہ کرزہ آپ کے دور میں لیا گیا ایک سنگل ایٹ موٹیٹ لگی دکھا دیں کسی پراجیکٹ تو آگے کیا کریں گے آپ دیکھیں میں آپ کے میں خود آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہو کیوں کیونکہ آپ آپ کا ماضی نہیں تھی آپ کی کرپشن کی سٹوریاں نہیں تھی آج آپ کی بھی سٹوریاں موجود ہیں آپ کے بھی ساڑھے تین سال سامنے کھڑے ہیں آج پہلے یہ دونوں پارٹیوں کی کرپشن کی سٹوریاں موجود تھی آپ کا توشہ خانہ پہلے موجود نہیں تھی آج ہے پہلے فراغ ہوگی نہیں تھی آج ہے پہلے اسمان مزدار کی ساڑھے تین سال کی پرفارمس نہیں تھی آج ہے تو آج ہمارے جیسے لوگ آج پھر دوبارہ نا امید مایوس اور دکھی ہو کر بیٹھ گئے پہلے آپ نے ہمیں امید دکھائی تھی ہم دیکھتے رہے تبدیلی کے خواب دیکھے تھے میں نے بھی دیکھے بڑی لوگوں میں دیکھے آئی ڈاکٹر موید نے کہایا اس کو گرین پورٹ سے نکل کے بھی کہ اس کے بارے بڑا مشہور تھا کہ وہ بشن لکمان میں ان کا بڑا فائن فین ہو وہ آج مایوس ہے جاوید چودری کے آئی ٹکل میں بڑے عرصے سے بس ہی نہیں کرتا آج وہ مایوس ہے تو اس میں اب اب ہم دیکھیں ہم نے آپ کی دیکھیں نا ہم چیری بلاسم پہ نہیں بکھنے والے لوگ ہم آپ ڈیزل کہیں گے تو میں تعلیہ نہیں بجاؤں گا آپ امپورٹڈ حکومت نام ضرور کہیں گے میں اس پہ تعلیہ نہیں بجاؤں گا مجھے پرفارمز بتائیں آپ کہ آپ نے فلاں پراجیکٹ کی ہے آپ کے پاس یہ اکنامک پالیسی ہے اور آپ کہاں ہمیں لے کے جانے میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں وہ آپ نے نہیں دیا دی تک کسی پہ نہ اس ملک کو کوئی کنامک پلان دیا نہ سٹیبلیڈی کے بارے میں آپ نے بات کی اور ایک بھی غلطی آپ آپ میں اس بات پہ نہیں کروں گا کہ آپ نے ساڑھے تین سال میں ایک بھی غلطی نہیں کیا آپ نے بے بہا غلطیاں کی ہیں کوئی ایک ہی ایڈمیٹ کر لیتے اس سے آپ کا سٹیچر مزید بلاند ہوگا آپ کا سٹیچر مزید بلاند ہوگا جو لوگ اپنی غلطیوں کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کنفیشن کرتے ہیں لوگوں کا ان پر اعتماد بزید پڑ جانا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کوئی ایک دفعہ بھی مینشن نہیں کیا نہ بلکہ جو آپ کو کرتے ہیں آپ ان کو ان کے نمبر بلک کر دیتے ہیں آپ میں نے جو میری انفرمیشن آپ کے بارے میں خان صاحب کے بارے میں کہ جتنا زیادہ کو بتتمیز ہوگا وہ خان صاحب کی اتنا قریب ہوتا ہے اور وہ ہی بالشاہ اکبر کی طرح آپ دربار میں کوئی بندہ بولے تو خان صاحب اس کو بالکل شنڈ ڈاؤن کا سکنل دے دیتے ہیں کہ ایمنٹ کی میٹنگز میں آپ تنقید پرداشت نہیں کرتے تھے خان صاحب آپ کا بار امیج یہ ہے اس امیج کو پیار ٹھیک کریں آپ یہ میری انفرمیشن سائے اچھا ساتھ صاحب وزیر خیال جو بلاول بھٹو نے ابھی حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا ہے اور ابھی وہ چائنہ کے دورے پر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دوروں سے دونوں ممالک خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بحالی کی طرف آئیں گے کچھ ان میں جو سرد مہوری آ چکی تھی وہ معمول پر آ سکیں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ایک دم سے بلکل ایسے تھا جیسے سٹک ہو چکے ہیں اور چائنہ آگے ایک سٹیپ بھی لینے کو تیار نہیں ہے تو کیا یہ تعلقات دوبارہ معمول پر آ سکیں گے پاکستان امریکہ کے اور پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا امریکہ کا دورہ بڑا کامیاب تھا ان کو حالانکہ کوئی relevancy نہیں تھی فوڈ چین کا تھا وہ نیو یورک میں جو ٹرپ تھا ان کا لیکن سائیڈ لائنز پہ ان کو بڑی اچھی ریسیپشن دی گئی اچھے ان سے ٹونی بلکن has given him enough time i was surprised اور میں ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں ہم very impressed but proud جس طریقے سے he is 33 years old لیکن جتنا mature انہوں نے behave کیا during his trip first trip as a foreign minister is quite impressive اور جو خاص کر میری نظر میں جو عزت گین کر کے وہ گئے ہیں وہ عمران خان کے رشیہ کے دورے کو own کر کے جو گئے ہیں اس سے میری نظر میں ان کی عزت مان بڑھ گئے خان صاحب on the contrary خان صاحب یہاں آئے تھے تو جلسوں میں نواز league اور نواز league کے air condition بند کرنے کی دھمکیاں دے کر گئے تھے foreign land پہ جا کے آپ اس طرح behave نہیں کرتے آپ آپ ہر ایک کے leader ہوتے آپ وزیراعظم پاکستان کے تھے آپ اور بحسیتے وزیراعظم آپ کا دورہ تھا تھا نہ کہ بحسیتے پی ٹی آئی کا leader تو آپ نے یہاں آکے بھی behave کیا تھا پی ایسے پی ٹی آئی بلاول بھٹو اس دفعہ behave کر کے گئے ہیں کہ he is not here for his party he is here for Pakistan میری نظر میں ان کے بڑی عزت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ his very mature for his age اور دوسرا relationship نہ اس سے relationship امریکہ کے ساتھ آپ کے بہتر ہو جائیں گے بالکل نہیں ہو سکتے اس کو ابھی کئی excuses چاہیے اس پہ کام ابھی ہونا چاہیے مزید اور جس طریقے سے مسلسل آپ پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف جو ایک campaign چلا رہے ہیں وہ وہ ایک بالکل dead end پہ لے کے جا چکی تھی relationship لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کا یہاں پہ آنا is a good sign جو ice melt ہوئی ہے بڑا اچھا reception تھا ان کا بڑا اچھا لوگوں نے ان کو taken very well ان کی press conference was delivered very well میں سمجھتا ہوں لیکن یہ کہ دیکھیں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی bridge اور کوئی کھڑکی بند نہیں ہمیشہ اچھا کے لیے کر دینی چاہیے window ایک پھولی رہنی چاہیے میں نے کئی دفعہ یہاں تک کہا ہے کہ آپ کو بھارت بھارت کے ساتھ بھی dialogue شروع کرنا چاہیے جب آپ بند کر دیتے ہیں تو جیت کسی کی بھی نہیں dialogue open ہونا چاہیے اور opportunity کا wait کرنا چاہیے کیونکہ حالات change ہوتے رہتے ہیں جی جازی اسی کے اوپر آپ نے جب کہا کہ بھارت کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات ہم نے ٹھیک کرنا ہے جب یہ والی حکومت آئی جو موجودہ حکومت اس وقت موجود ہیں انہوں نے جب مودی کے حوالے سے statement دیا کہ ہم اپنے ہمسائی ملک کے ساتھ تعلقات اچھا کرنا چاہتے تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر بہت زیادہ propaganda کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جب حکومت اپنے تعلقات ہمسائی ممالک پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ تمام ہمسائیوں کے ساتھ ممالک کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں خاص طور پر آپ جرمنی اور فرانس کے تعلقات دیکھیں کس زمانے میں ان کے درمیان بہت زیادہ تسل تھی بہت ان کے تعلقات خرابتے لیکن آج جو ہے وہ جرمنی اور فرانس جو ہے وہ ایک اچھے ہمسائی کے طور پر دنیا میں ایک مثال بنے ہیں تو کیا ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے لیکن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں جیسے ہیں ایسے ہی چلنے چاہیے ایک دشمنی کی بنا پر ہونے چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی میں تو بلکل آپ کو ایسولیٹ کر لیا تھا مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی امریکہ نے پی ٹی آئی کا کیا قسم کی ہے انہوں نے امریکہ کو بھی بلکل بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اور بھارت کی بات کرتے اب ریسنٹ میں ایک مثال لیتا ہوں اگر ہمارے بخاری صاحب زلفی بخاری صاحب اسرائیل جائے تو کوئی بات نہیں ہے ریسنٹی وہ پی ٹی ٹی بی کے جو اسرائیل جائے ہیں ان کے اوپر اتنا ایشو بنا دیا گیا جس کی حد کوئی یہ تو تنقید برایا تنقید کرنا یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں آپ کو کشمیر کے اوپر اپنی ایڈوکیسی کرنی ہے ریزرویشنز ہے وہ رکھیں آپ لیکن ڈائیلاک کریں چیزیں آج 21 سدھی میں ہو رہی ہیں اور دوسرا آپ جب اپنے آپ کو کمرے میں بند کھڑکیاں بند کر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو نقصان کس کا ہے اور دوسرا ہمیشہ وینڈو کھلی رکھ کے کسی اچھی اپرچونٹی کا انتظار کرنا چاہیے اور بلکل یہ میں اس چیز میں بلکل اس چیز کے حق میں نہیں ہے نہیں ہوں کہ آپ ہر لیشنشپ لیکن پراؤلوم اصل میں شازیہ یہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہر لیشنشپ ماضی میں ڈالر بیس نہیں کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں سب سے ایسا ملے تو اس کو ہم لوٹیں کھائیں دوبائی لے جائیں لندن پراپٹیاں بنا لی جائیں بچوں کے کینیڈا کی ایمیگریشن کرا لی جائے ہمارے ریلیشنشپ کو ہم نے اس وقت بلکل یہی بنا رکھا ہے کہ جس کنٹری سے ہمیں ڈالر نہیں مل رہے ہم سب سے ان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں یا ان کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنے کا کیا فائد ہے اب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر امریکہ ڈالر دینا بند کر دے تو آپ ان سے دشکنی لگا لگے اگر چائنا نے وہاں دیکھے آپ نے چھبیس بلین ڈالر ان کا کہا گیا سی بیک کے مات اور دوسرا ان کے اوپر دھماکے ان کی ان کے شہریوں مارے ان کے شہری مارے جا رہے ہیں ان کے تحفظات ہیں آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ آپ ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے آپ مسلسل ایک ایک فورس بنائیں گے ان کے لیے آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں اب اس میں آپ کا قصور ہے ان کا تو نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ہی آپ نے اس چیز سے اب آب ہو کے سوچنا ہے کہ ہر ریلیشنشپ میں سے ڈالر نکلنا ضروری نہیں ہے اور وہ آپ کو چاہیے اچھا ڈالر بھی نکلیں گے لیکن یہ فوراں اس طرح نہیں آپ دروازے بند نہ کریں آپ نے آپ کو آئیسولیٹ نہ کریں اس وقت پاکستان آئیسولیٹڈ اور تو چھوڑیں جن لوگوں کے لیے آپ نے اپنا ملک تباہ کر دیا ہیروین اور اسلے کے ساتھ وہ بھی آز آپ کے ساتھ آلتے جنگ میں میں تالبان کی بات ٹی ٹی پی کی بات کریں آپ نے ان سے بھی جا کے منتن ترلے کر کے جنگ بندی کرائی ہے پہلے عید تک انہوں نے پانچ دن کی کی تھی اب میرا خیال ہے اکتیس میں تک ہے تو جن لوگوں کے لیے آپ نے کنٹری اپنا تباہ کر دیا ہے اپنا image ایک ختم کر کے رکھ دیا جو صافٹ image آپ بیلڈ کرنا چاہتے تھے پاکستان کا وہ بھی نہیں کر سکے آپ اور آج آپ سے وہ بھی نراز یہ آپ کی سفارت کاری یہ آپ کے فارن پالیسی تو اس میں کہوں میں چاہوں گا کہ آپ relationship افغانستان سے بھی ٹھیک کریں اپنے بھارت کے ساتھ بھی ٹھیک کریں اپنے اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی normalize کریں اپنے relationship کو یہ ہر ملک کے ساتھ حالتیں جنگ میں جانا is not a solution is not a solution اچھا ساجے صاحب عمران خان کے جانب سے دھنے کے لیے پچیس مئی کا دن مقرر کیا گیا ہے ایک دم سے دھنے کی اس طرح سے تاریخ دے دنا کیا کارکنوں کو اکٹھا کر پائیں گے اور اتنے شورٹ نوٹس کے لیے نوٹس کے اوپر انہوں نے کارکنان کو یہاں پر اسلامباد پہنچنے کی ہدایات کی ہیں اس کے ساتھ یہ اگر دیکھا جائے تو پچیس مئی کی ہی تاریخ ہے خوریت رہنما یاسین ملک کو سزا سنانے کی کل ان کی جو اہلیاں ہیں مشال ملک ان کی طرف سے اور ان کی بیٹی کی طرف سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب صرف دو دن کے لیے اپنا دھرنا ملتوی کر لیں پچیس تاریخ کو کیونکہ وہاں پر سزا سنائی جانی ہے تو دھرنے کی وجہ سے توجہ بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس وقت کچھ بھی ہو جائے دنیا میں کہیں بھی پاکستان میں بھی خان صاحب کی صرف پہ کوئی اثر اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب نے جس طریقے سے جس طریقے سے وزیراعظم ہاؤس چھوڑا جس طریقے سے اقتدار سے لپٹے رہے جس طریقے سے آج انہوں نے ابھی بھی ان کے جو mind میں کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر میں وزیراعظم نہیں تو بھاڑ میں گیا پاکستان یہ یہ سیاست یہ نہیں ہوتی جمہوریت یہ نہیں ہوتی شرافت یہ نہیں ہوتی دیکھیں دوسری تیس تیس سال سے خان صاحب کہتے ہیں چوبی سال میں میں خود جدو جہد جہد پہنے سال اور جہدو جہد کر لیں آپ اپوزیشن میں بیٹھنے میں کیا نقصان تھا بھئی عزت کے ساتھ بہتے ہیں آج آپ آگ کیوں لگانا چاہتے ہیں جب آپ خود حکومت میں تھے تو آپ اس میں الیکشن کے ہاتھ میں نہیں تھے اس وقت کی اپوزیشن کہتی تھی الیکشن کرائیں تو آپ کہتے تھے نہیں میں اپنے ٹرم پوری کروں آپ ایک ایک جمہوری ایکسرسائز کے ریزرڈ میں آپ کو نکالا گیا ہے اب آپ کو ریزرڈ کی تھی جلدی کھون چاہیے الیکشن اتنی جلدی کھون چاہیے کنٹر اڈکشن ہے سملیوں کو ٹائم پورا کرنے دیں اپوزیشن میں بیٹھیں اور ہر جمہوریت کا حسن ہے کہ اچھی اپوزیشن بیٹھی ہو جو چیک ان بیلنس رکھے حکومت کے آپ وہ ایکسرسائز بند کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ لیکن میرا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر میں نہیں تو پاکستان ہی نہیں یہ یہ سیاست تو نہیں رہی ہے اچھا ساجی صاحب آپ نے کہا کہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھا چاہیے آپ نہیں سمجھتی ہے کہ امران خان اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو موجودہ حکومت سے حالات سنبھل نہیں پائیں گے تو ٹرم پوری ہونے کے بعد امران خان کے پاس زیادہ ایک اچھی اپورچنیٹی آ جائے گی کہ وہ اچھے ووٹس لے کے ایک اچھی مجورٹی کے ساتھ وہ اسیمبلی میں آ سکے گے کیونکہ یہ والی حکومت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے عوام کی طرف سے بھی اس قسم کا عدی عمل آ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے چیزوں کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تو کیا یہ اچھی پریکٹس نہیں تھی کہ اگر وہ مزید ڈیرھ سال انتظار کریں اور اچھی مجورٹی کے ساتھ کہ آپ کو اس وقت حکومت میں نہیں آنا چاہیے جس طریقے سے شیخ رشید صاحب کہتے کہ ہم تو بہت انپاپلور ہو رہے تھے دن بدہ ہم تو انہوں نے ہار جانا تھا ان کو نظر آ رہا تھے ان کو چاہیے تھے سال اور دیتے ہیں فرق ہو جانا تھا پھر آپ پورا ایک اچھا مینڈل لے کر آتی نون لیگ واپس جو بھی آتا اس کے بعد اور آج بھی جو آپ نے کہا ہے میرا مشورہ یہی ہوگا خان صاحب کو کہ خان صاحب انتشار اور یہ مارنا جلانا اس کو ختم کر کے اپوزیشن میں بیٹھتے سال ڈیٹ سال ان کو کرٹیسائز کرتے اور بھرپور مجائیٹی لے کر واپس آتے سٹیٹ آف پاکستان کی تقویت کے لیے بہت ضروری تھے لیکن آج بچوں کو اپنے بچے انگلینڈ میں بیٹھے ہوں اپنی بی بی ایک باپردہ ہو وہ باہر نہ آئے دوسروں کے بچوں کی لاشوں پہ سیاست کرنا دوسروں کی بیویوں کو کہنا کہ تم میرے جلسوں میں آؤ دوسرے کے بچوں کو کہنا کہ گرمی میں آؤ دوسرے کے بچوں کو کہنا کہ اسلام آگے ڈڈک آؤ ہاں سب کو چاہیے اپنے بچوں کو دعا ہاں یہ زیادتی ہے یہ ایک عمر بالماروف کے جو موجد ہیں ریاست مدینہ کے لیڈر کو یہ سوٹ نہیں کرتا ان کو چاہیے تھا اپنی باپ پردہ خاتونیں اول سابق خاتونیں اول ان کو بھی جلسوں میں سامنے بٹھاتے پھر لوگوں کو کہتے ہیں اپنی ماں و بہنوں کو بیجو گا اپنے بچے سامنے گرمی میں بٹھائیں آپ پھر لوگوں کہیں اپنے بچے بیجو آپ کے بچے انگلینڈ میں آپ کی بیوی گھر میں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں بچوں کو بھی لے کر آؤ بیویوں کو بھی لے کر آؤ یہ زیادتی ہے یہ میں میرے جیسے آپ بھی یہ کسی کو نہیں کہہ سکے گا جب تک اپنا بچہ سامنے کھڑا تھا آپ کو اپنے بچے زیادہ پیارے ہیں اور لوگوں کو بچوں کو آپ مروانا چاہتے ہیں اس سخت گھرمی میں لوگوں کو آپ ڈیٹ سٹو کرانا چاہتے ہیں آدھے ہارٹ اٹیک ہوں گے وہاں پہ یہ میرا مزہ ہے یہ یہ ایک کردار کی نشانی میں سمجھتا ہوں گے اب اس میں دوسرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اب یہ آپ جن حالات میں پہنچ چکے ہیں ان حالات میں میں سمجھتا ہوں میں جو ایکسپیٹ کرنا تھا کہ شمال شریف صاحب کو ٹف ڈسیئنب لینے چاہیے کیونکہ اب آپ کے اب اس وقت جو نون لیگ کے کارکنان ہے وہ اس وقت ہارٹ بروکن ہیں وہ اس اور دن بہ دن اگر سخت ڈسیئنب نہ لیے گئے تو مسلسل اپنی سپورٹ لوز کرتے جائیں ان کو چاہیے سخت ڈسیئنب نے چاہے پٹرول مہنگا ہو چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے اگرے دن جو ان سے ان کے جوڈیشری نے ایکزیکٹیو کا ایک ڈسیئنب لے لیا ہے کہ جی افسران کے تبادلے اچھا میں بہت عزت کرتا ہوں جوڈیشری کی میں خود لاؤ کا سٹوڈنٹ ہوں ایک لیکن سب سے پہلے تو یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے کہ افسروں کے تبادلے روک نہ کرنا چلے کر لیا لیکن وہ جو افسران وہاں موجود تھے پہلے وہ بھی سبارشری آئے رہے تھے وہ پیٹی آئی اپنے مرضی سے لے کر آئی بھی تھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان سب کو نکال کے میریٹ کی بیسیس پہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھے کیونکہ پہلے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تو پیٹی آئے والے لے کر آئے تھے تو یہ تو زیادہ ہی ہوئی ہے نا اس وقت پہ نون لیگ کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں جی وہی افسر بیٹھے رہے تو بادلے بند کر دیں آپ کو چاہیے تھا کہ آرڈر یہ کریں کہ ساری اپوائنٹمنٹ سارے تبادلے بند کر کے میریٹ کے بیس کے اوپر چیزیں کی دیں یہ انسٹرکشن ہونی چاہیے تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کہ چیزیں بند کرو اور میریٹ کی بیس پہ اپوائنٹمنٹ کیت کرو بجائے کہ سیاسی افیلییشن یہ زیادتی ہے اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے آج خان صاحب نے کہہ دیا پہلے ہر جلسے میں کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے آج کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے ہیں میرا اجید قسم کے سگنل ہے ایک کھچڑی ہے ایک چڑیا گھر بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے جگہ سائی ہے دنیا کے لیے ایک مزاق بن چکا ہے آج آج کی ڈیٹ میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وزیراعظم کون ہے فیسلسٹ کون لے رہا ہے چیف منیسٹر کون ہے پنجاب کا گورنر کون ہے اب سران صبح ہوتے ہیں شام کو نہیں ہوتے لوگ صبح اٹھ کے ٹویٹ دیکھ کے ٹک ٹاک دیکھ کر اپنی نوکریوں پر جاتے ہیں تو ان ان سرکمسٹانسز میں پاکستان میں اس وقت رشوت کے بازار گرم ہیں لوٹ مان بھاری ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے علمان علمان ہو رہے ہیں آہ ساجی صاحب آپ نے کہا کہ نون لیگ اپنی آہ جو سپورٹ ہے وہ لوز کری ہے اوکارا کا جلسہ ان کو ملتوی کرنا پڑ گیا کینسل کرنا پڑ گیا آج آہ بغیر کسی وجہ کے آہ جو ہے وہ پانی کا بہانہ بنا کر آہ کافی دیر تک انہوں نے انتظار کیا ہے کہ وہاں پر لوگ آئیں گے لیکن بدقسمتی سے آہ جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا اور حمزہ شہباز کی طرف سے بھی اور مریم نواز کی طرف سے بھی جلسہ ملتوی اور کینسل کرنے کے احکامات دیئے گئے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس وقت اگر میں مجھے شازیہ جلسے تو بہت کی ہیں بڑے جلسے ہو رہے ہیں ہر جگہ پیڑ در ادھر ادھر مریم نواز بھی ہے بلکہ پچھلے دنوں جو الفاظات استعمال کیا جاتے ہیں مجھے بڑا افسوس دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کے کوئی دھنکی چیز کسی جلسے میں کسی پائٹی کے طرف سے نہیں جا رہے میرے میرے جیسے بندی کی خواہش تھی کہ پائٹی آ جاتی تو ایسا کوپلان قوم کے سامنے رکھتے کہ ہم آپ کو معاشی طور پر کس طرح آزاد کرائیں گے آئے مل کے فیٹریان نئے بنانے کے نئی فیٹریان بنانے کے مصوبے بناتے ہیں آئے مل کے بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جائے آئے ایکسپورٹ کو بڑھائیں انپورٹ کو کم کریں لیکن کسی نے اس پہ بات نہیں کسی کوئی کسی قوم کو کسی بچے کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جلسوں میں میں آج جلسہ کروں جا کے میں سری لنکا کا بتاؤں ان کو کیا ہوا ان کے ساتھ آئیں پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچھائیں میں یہ جلسہ کروں میں بچوں سے یہ کہوں کہ آؤ بیٹا آؤ قوم کو دیکھیں آگے تعلیم کا کیا ہے لیکن ان کے پاس میں بات ہی نہیں گالی گھلو چیک دوسرے کے ساتھ ادھر سے بھی گالی ہیں آہدھر سے بھی گالی ہیں مریم نواز میں بھی گالی ہیں آپ نے ابھی سری لنکا کی بات کی آئی ایمیف کی طرف سے ایک انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ سری لنکا جیسے حالات دیگر ممالک میں بھی ہو سکتے ہیں کیا یہ اشارہ پاکستان کی جانب بھی تھا نہیں اشارہ پاکستان تو میں نے شاید آپ کو کہا تھا پاکستان سری لنکا سے بکتری مجھے ڈالات میں جائے گا وہاں پہ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں سری لنکا اور دوسرا سارا جو چھوٹا سا ملک کا یزیرہ ہے اس کو جلدی وہ کنٹرول کر لیں گے دوسرا وہاں پہ شیعہ سنی وحبی بریل بھی وہاں پہ یہ مزاق بھی نہیں ہے وہاں پہ ٹی ایل پی بھی نہیں ہے ان کے آس پاس ٹی ٹی پی چیکر بھی نہیں لگا رہا ہے پھر وہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم بھی نہیں ہے وہ آپ آپ سے نہ کمپیر کریں آپ کی ڈریکشن ہے دو ممالک کی طرف ہیں ایک افغانستان ہے دوسرا سوالیا ہے آپ بلکل اس ڈریکشن میں جائیں گے کیونکہ آپ کے اس وقت آئیڈیل جس طرح خان صاحب نے سیاست کو چھوڑ کے ایک مذہبی پارٹی کے پیشوا بن گئے ہیں یہ زیادہ خان صاحب نے جو یہ سٹیڈمنٹ دی ہے کہ آپ کو عمرے اور حج پہ نہیں جانا چاہیے یہاں رہا کہ پی ٹی کے لیے کام کریں تو وہ ایک مذہبی پارٹی بن چکے ہیں وہ سیاسی پارٹی نہیں رہے تو سری لنکا کے اندر مذہب کا اتنا جنوب نہیں ہے وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ہم حاک پر ہیں اور دوسرے سارے کام پر ہیں آپ کی ڈریکشن ہے افغانستان میں آپ ایک بہت بڑا ملک ہیں اور آپ آپ کنٹرول میں نہیں رہیں گے ٹی ایل پی جیسے ایلیمنٹ ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک اور جو ایک جو آپ کو ایک ایشو ہے نا وہ 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 بھی میں سمجھتا ہوں کلریفائی کرنا چاہیے پاکستان کو آپ ایک طبقہ آپ کا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسلام اکٹام میں پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر ڈالروں کی بارے ہی جاری رکھیں ورنہ ہم پوری دنیا کے لیے خطرہ اس نیجرے لیے خطرہ ہوں گے تو یہ بھی مغالطہ دور ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کووڈ کے وجہ ساری دنیا کی اکانوی سمجھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلاول صاحب شہنگاہی نہیں گئے وہ ایک دوسرے صوبے میں گئے کہ شہنگاہی بند پڑا ہے کووڈ کے لیے ان کی فیکٹریاں بند پڑیں پوری دنیا امریکہ کے اندر حالات اپنے معاشی اتنے ٹھیک نہیں ہیں آپ کے پاس تو تو تب ڈالروں کی بارش ہوں گی جب ڈالر سار پلس ہوں گے دنیا کے پاس تو یہ کچھ اکل کے ناخن لیں کچھ فیکٹریاں لگائیں بچوں ہوایٹی کی تعلیم دیں law and order کے حالات بہتر کریں تاکہ لوگ جا کے انویسٹ کریں کچھ وہاں پہ جائے اس وقت کے آج کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان کا نام لیں دنیا ڈر کے دوسری طرف بھاگ جاتی ہے آج مجھے یہ بتائیں کہ جس کنٹری کے اندر دھرنوں کی بات ہو رہی ہوں وہاں انویسٹر جاتا ہے میرا یہ کوئیسٹر مارک جو انویسٹ کرنے آئے تھے بچانے چیلیز وہ بھاگ گئے ہیں تو آپ کچھ خدا کے لیے قوم کو یہ بتائیں بچوں کو کہ آؤ بیٹا یہاں law and order کے حالات بہتر کریں بجلی پروڈیوز کریں آئے دیکھو یہاں گیس پروڈیوز کریں یا فیکٹرییاں لگائیں یا آئی ٹی پڑے کچھ اس طرح کی باتیں کریں یہ سوائے جلاو گھراو کہ ہر پائی ٹی جو دیکھیں وہ جلاو گھراو معجز کی دیلیاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں کوئی constructive positive بات نہیں ہے کسی کے پاس آپ جلسے کے بارے پوچھیں میں بتا رہا ہوں کسی پائی ٹی کا بھی جلسہ ہو وہاں جوتے ہوں گے ایک دوسرے خلاف باتیں گردی باتیں بلکہ کرتے ہیں جو اخلاق سے گرید یہ ایک زیرتی یہ میل ساتھ اور میں بلکہ آج کا سیگمنٹ جو پروگرام شازی ہے میں نے بلکہ آپ کو نہیں بتا چھوٹی سی چیز میری نظر میں بلکہ آج کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جی جی ضرور اس وقت جو ایک ایک نئی چیز ہے کوورڈ کے بعد جو آ رہی ہے وہ منکی پارکس جو آج نیا ایک وائرس نکلا ہے جس کو میں نے وہ کہاں سے دیکھا میں نے دیکھا یہ میں نے خبر پڑھی تھی کہ بھارت کے انتر لوگ جو ہیں وہ منکی پارکس ہے جو اس کا وائرس ہے اس کے لیے پرکاشن لے رہے ہیں اور اس کے خدشات ہیں کہ شاید پارکستان میں بھی دوبارہ پہلے اب وہ منکی پارکس کیا تھا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جب بڑا میں نے منکی پارکس جو وائرس ہے وہ نکلتا افریقہ سے نکلا اور اس کا جو اتشویشناک بات یہ ہے کہ یوکے کے اندر سات کیسز آ چکے ہیں انیس سو اٹھاون میں یہ اس کا بندروں میں یہ ہوا تھا ان کی سکن پہ اور انیس سو ستر میں یہ انسانوں میں آ چکا ہے اور ایک دوسرے سے سپریٹ سپریڈ ہوتا ہے یوکے میں ساتھ کیسز آ چکے ہیں جرمنی میں ایک کیس آ چکا ہے اور اس میں دس افریقین کنٹریز میں آریڈی اس وقت امریکہ برطانیہ اور سنگاپور میں ان کے مزدید خطرات موجود ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ اڈیا اور اڈیا میں بھی پرکاشن لے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی پرکاشن اس کے ہونے چاہیے میں لیکن افسوس کے ساتھ کیا کہ جب آپ کے کنٹریز کی پروریٹیز ہی کچھ اور ہوں ان چیزوں پہ تو تم لیا جاتا ہے جب رابی چین لکھ رہا ہو جب مولک کے اندر سکون ہو لیکن یہ کہ اس کے بارے میں بھی دیکھیں اور دوسرا بالکسوس کوشش کریں میں یہ چاہتا ہوں ہمیشہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں پیار محبت ریسپیکٹ کا میسیج ایک دوسری کو دیں یہ پی ٹی آئی نون لیگ پیرز پاریٹی یہ ایک پولیٹیکل اپینین ہے اس کا آپ کے ذاتیات کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں ہونا چاہیے میں ریپبلکن ہوں ہارڈکور ریپبلکن ہوں یہاں امریکہ میں ٹرمپسٹر ہو بلکہ دیکھیں میرا بچہ ڈیموکرٹ پاریٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں اس کو کوئی عرض نہیں ہے ایک سوچ ہے اس کو سوچ کی حد تک رہنا چاہیے اس کو ذاتیات تک نہیں لے کے جائے دیکھیں آپ نون لیگ بھی میں کہتا ہوں آپ بلکہ اس سے بڑھ کے آپ پاکستان میں مجھے اگر سخت افسوس ہویا ہمارے میڈیا نے کسی نے کور نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ شوی سننی شیعہ اور ان چیزوں سے بھی اوپر ہونا چاہیے ہمارے دو سکھ بھائیوں کو پشاور میں قتل کر دیا گیا اور ہماری میڈیا نے کسی نے کور نہیں کیا یہ بھی افسوس کی لیکن اب میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پشاور کے جو سکھ ہیں سوار ان کے بارے میں میں نے کئی دوا یہ پوچھا کہ یہ اگر اتنے وہاں خطرات ہیں تو لوگ چھوڑ کے چلے کیوں نہیں جاتے لیکن ان کا پاکستان کے ساتھ اس ایریے کے ساتھ اتنی اٹیجمنٹ ہے کہ وہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں جہاں آپ کو جان کو خطرہ ہو سوار شاہ آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ لیکن اور بہت زیادہ لوگ جا بھی چکے ہیں ہمارت میں لیکن خاص کر پتھان جو ہیں ہمارے سوار زناد کے اندر سوارت کے اندر سوارت کے اندر سوارت کے اندر ہیں they are so committed to Pakistan they are so committed to their localities municipalities صدیوں سے وہاں رہ رہ رہے ہیں لیکن یہ اگر ہر مریسی کے زندگی میں دنیا میں 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 نے دیکھا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوا ہے دنیا میں وہ کسی نہ کسی کے لیے بہت کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بھاپ ہے تو ان چیزوں کی ریسپیکٹ کریں یہ لوگ سیاست دان آتے چلے جاتے ہیں ان کا یہ میں یقین کر لیں اور چودری کا انٹرو سن لیں آپ جو جن لوگوں نے عبدالحلیب علیم کی باتیں سن لیں جنہوں میں اپنی ساری ساری زندگی دے دی یہ آپ کبھی بھی یہ آپ کو ہر پائیٹی میں نظر آئیں گی چیزیں لیکن اس کو سیاست تک ہی رکھیں اس کو ذاتیار تک نہ لیں اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے نفرتیں پائیٹی بیسیز تکر رہے ہیں یہ سیاست میری میری نظر میں آپ ہر پاکستانی is very important میری میری نظر میں ہر انسان is very important and very respecting اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ نون لیگ کا ہے یہ تحریک انصاف کا ہے ایک دوسرے سے محبت کریں کوشش کریں کوشش کریں آج پاکستان کے بارے میں سوچیں نہ صرف اپنی پائیٹیوں کے بارے میں سوچیں بہت شکریہ ساجی صاحب ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجر ساجی صاحب کو اجازت ہی چھے اگلے پروگرام میں ہم پھر کچھ ڈسکشن کریں گے پاکستان کے وجودہ حالات کے بارے میں اور امید کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زیادہ